اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا جب جماعت کا وقت ختم ہو جائے جماعت مسجد میں ہو چکے تو اس کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے یا اس کے بعد بھی وقت باقی رہتا ہے جس میں ہم اپنی نماز کو عدا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بارے میں پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا اور نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے یہ ساری باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا جماعت کا جو وقت ہوتا ہے یہ نماز کے پورے وقت کے دوران رکھا جاتا ہے لیکن جو نماز کا وقت ہے جیسے فجر کی نماز کا وقت لگ بگ ایک گھنٹہ رہتا ہے زہر کی نماز کا وقت کبھی چار گھنٹہ کبھی پانچ گھنٹہ رہتا ہے آسر کی نماز کا وقت بھی لگ بگ ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ رہتا ہے مغرب کی نماز کا وقت بھی لگ بگ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ سوا گھنٹہ رہتا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت لگ بگ پانچ گھنٹے چھ گھنٹے سات گھنٹے رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی جماعت چھوٹ گئی تو اس کے بعد اگر آپ نماز ادا کریں گے تو آپ آپ کو قضا پڑھنا پڑے گا بلکہ جب تک کہ نماز کا وقت باقی ہے جب تک آپ اپنی نماز کو ادا پڑھیں گے آپ کو قضا نہیں پڑھنا ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی تو پتا کیا چلا جیسے کہ فجر کی نماز کا وقت ہے صبح سادق کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک رہتا ہے زہر کی نماز کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور کسی چیز کا سائے اصلی کو چھوڑ کر دو گنا سائے ہو جائے تو اس وقت تک زہر کی نماز کا وقت رہتا ہے اس کے بعد پھر اثر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جو سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے پھر مغرب کی نماز کا وقت سورج غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور شفق ابیز کے غروب ہونے تک مغرب کی نماز کا وقت رہتا ہے پھر وہاں سے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جو کی فجر کی نماز کے شروع ہونے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے تو نمازوں کا جو وقت ہے ان کے بیچ میں جو ٹائمنگ ہے اس میں کبھی بھی انسان نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز ادا ہی ہوگی قضاء انسان کو نہیں ادا کرنا ہے ہاں یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کی جماعت چھوڑتی ہے اور آپ جماعت کے بغیر نماز چھوڑتے نماز پڑتے ہیں تو ایسے صورت میں جان بوجھ کر کے جماعت کے چھوڑنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے لیکن اگر نماز کے وقت میں ہی آپ نے نماز پڑا تو اب آپ کو قضاء نہیں پڑنا ہے بلکہ آپ کو اپنی نماز کو ادا کے طور پر ہی پڑنا ہے تو یہ دونوں چیزیں تھیں جو آج میں نے آپ کے سامنے واضح کیا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ آپ کو اچھی لگی ہو آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ